ناظرین پروگرام اے ون ٹی وی سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس نور اور آپ اس وقت اے ون ٹی وی کی نشریات دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کور رانا نومان اشرف صاحب ان سے بات ہوگی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی دارالحکومت میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں خلاف قانون جیل سازی اور میرٹ کے خلاف برتیاں کی گئیں قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آلاف سران نے انفرمیشن کمیشن کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا تو سرکاری افسران قومی خزانے کو نقصان پہنچانے لگے ہیں وفاقی وزیر آگا حسن بلوچ ادارے میں انکوائیڈیاں روکنے اور من پسند افراد کی پشت پناہی کرنے لگے ہیں اسی معاملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ رانا نومان اشرف صاحب آئین سے بات کرتے ہیں جی نومان صاحب یہ معاملہ ہے کیا جی بڑی میرے بانی سب سے پہلے تو آپ نے پروگرامیں مددو کیا دوسرا یہ وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو ہے نا وہ ایک دارالخلافہ اور دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے اگر آپ کلیم کرتے ہیں تو اس میں جو اداریں جو انسٹویشن ہیں وہ سب کے لیے ہیں اور سب کے لیے یہ اقصان قنون ہونا چاہیے تو لازٹ ٹائم کچھ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ سیاسی بندربانٹ اور کچھ اپنے جو اثر و رسوخ کے بندے ہیں ان کو ابلائز کیا جا رہا تھا تو وہ جیسے ہی ڈیٹیل میرے پاس آئی پیٹیشنر کے ذریعے تو میں نے اس کیس کو تمام طرح حقائق ہو جا وہ چیف انفرمیشن کمیشنر کی کورٹ میں اسلامباد میں میں نے وہ اپیل فائل کی تو جیسے میں نے اپیل فائل کی تو دپارٹمنٹ کا کوئی ایسا چی رسپونس آیا نہیں جو پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ اداروں کی کروش ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے تمام معاملات کو دیکھ لیں گے تو جیسے میں نے اپیل فائل کی تو میں نے دیکارٹ فراہم کیا اس کے بعد جو چیف انفرمیشن کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے اس کو جانب وہ میری اپیل کو اللاؤ کرتے ہوئے نوٹس سرب کیا تھا پاکستان انفرمیشن کمیشن کے عدداران کو تو جب انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو آج اس اپیل میں میں نے مزید جو شواہد ہے وہ دی ہیں تو چیف انفرمیشن کمیشن نے اس کو نہ صرف حتمی طور پر آخری وارننگ دی ہے بلکہ جو ڈیپٹری سیکرٹری ہیں انفرمیشن کمیشن میں ان کو ان پرسن جو ہے نا وہ طلب کر لیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ڈیپٹری سیکرٹری کو اگلی جو سماعت ہے اٹھارہ اس میں اکتوبر کی سماعت کے لئے مقرر ہو چکی ہے تو اب جتنے وہ میں نے جو وہاں پہ حقائق اور جو تمام ڈاکومنٹیشن وہاں پہ پروائیڈ کی ہو بڑی چنکا دینے والی ہے اور ایک عام شہری کہناتے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ سرکار کی اس طرح کی بے ذابطیقیوں ہوں گی تو اگر ہم سٹینڈ نہیں کریں گے ایک کمیونٹی کے طور پہ ایک فرد کے طور پہ تو پھر میرے حال میں یہ ڈیویسٹیٹنگ صورتحال جو پاکستان کی انسٹویشنز کے حوالے سے چاہتے ہیں تو بڑی وہ الارمنگ چیز ہے تو اسی کو اپیل کو ٹیک اپ کیا ہے وہ موزز بن جو ہے وہ تین رکنی چیف انفرمیشن کمیشنر کی سربراہی میں اس کو ٹیک اپ کرے گا اور اگر وہ پھر وہی چیزیں دوہر آتے ہیں تو پھر جو ایز پر لا ان کے پاس تمام تر اختیارات اور پاورز ہیں انفرمیشن کمیشن کے پاس وہ اپنے تمام تر پاورز کو جو وہ حضور ہوں گے جی بالکل جی بالکل اچھا تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اٹھارہ اکتوبر کو جیپٹی سیکٹری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہوا ہے تو نا پیش ہونے کی صورت میں کیا کروائی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ یہ ایک علمی ہے کہ ہم لوگ کبھی کسی کو سیریس بودھر ہی نہیں کرتے اب دیکھیں یہ سٹیٹ ویڈین سٹیٹ والی بات ہے کہ ایک ادارہ ہے جو کہ اکاؤنٹو بیال ہے ایک ہر پاکستانی کے ٹیکس کے پیسے سے بنا ہویا اور اس ادارے میں اگر کوئی اہم شہری ہائلائٹ کرتا ہے بے ذابطیوں کو تو وہ اس کے خلاف اگر کسی فورم پر جاتا تو وہ فورم والے کی کہہ کے تذلیل کہا دے جاتی ہے کہ اچھا چلو بھاگ لے جہاں تک بھاگنا ہے ہم نے کون سا کہیں پی اپیئر ہونے تو یہ جو رہا کیٹیگوریکل یا آپ کا سوال کہ ان کے پاس اختیارات کی ہیں تو دیکھیں وہ جو چیف انفرمیشن کمیشن ہے وہ ایک گریڈ بائیس کے رینگ کا آفیسر ہے اور یہ وہ فاقی جتنے بھی انسٹویشنز ہیں وہ پہار شہری کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ رائیٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت ان کے پاس جو ہے نا وہ اپنی گریمیس لے کے جا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی ادارے سے اگر کوئی آپ کو انفرمیشن ریکوائیڈ ہے تو اسی زمن میں ان کے جس تمام سیول کورٹ کے اختیارات ہیں وہ امپاورڈ ہیں وہ اس کو یوٹلائز بھی کرنے کے اور وہ کنونے طور پر ان کو جو ہے نا وہ تمام اختیارات دے دی گئے ناظرین آج ایک اور بہت بڑی اور اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ آزادیت صحافت پر جس طرح ہر دور میں قدغن لگائی گئی صحافیوں کی زبان بندی کی گئی اور سچ بولنے کی سزا دی گئی ایسے ہی ہوا ہمارے سینئر انکر اور ہیڈ آف انویسٹیگیشن ساکیب قریشی جنہیں سچ بولنے پر طویل عدالتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑا تو نماز صاحب ہمیں بتائیے گا کہ جوڈیشل سسٹم کو بروقت انصاف فرام کرنے کی راہ میں جو رکاوٹی ہائل ہیں یہ کیوں ہیں دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ بائیس کروڑ پاکستان کے ہر شہری کے دل کی آواز ہے کسی کا بل واسطہ یا بلا واسطہ جن کا کوٹ کچاری سے واسطہ ہے تو وہ گھبراتے ہیں کچاری فیز کرتے ہیں اور مقدمات فیز کرتے ہیں ان کا کسی حد تک یہ تمام طرح حفوظہ ٹھیک بھی ہے کہ جو عدالتی ہمارا سسٹم ہے وہ بہت سلو ہے تو یہاں پہ میں اکثر میعز کرتا ہوں کہ جو دیوانی سیول نویت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں جو جوڈیشل آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ جوڈیشل جو آپ کی مشینری ہے وہ بہت سلو ہے کہیں پہ کیسز کی تعداد زیادہ ہے کہیں پہ انفرسٹرکچر کی کمی ہے کہیں پہ ججز کی تعداد پوری نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کیس جس پارٹیکلرلی کیس کی بات کر رہی ہیں تو یہ سیلوٹ ہے یہ ساکب سلیم قریشی صاحب کو جو ایک پورا سال ہو گیا جو اس کیس کو ٹیک اپ انہوں نے کیا ہے لہور ہائی کو ٹراول پینڈی بینچ سے لے کر ڈی سی اٹکی کورٹ تک اور اس کے بعد یہ معاملہ وہاں سے چلتا ہوا اس آمبار ڈسٹیک انسیشن کورٹ میں آ گیا تو اسی معاملے میں ایک سٹیٹ آرڈر آنوریبل کورٹ جو کہ ساکب سلیم قریشی صاحب کے اگینس ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی پروگرام کنڈکٹ نہیں کرنا یا ازادی صحافت پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدغن لگانے کی تو جس میں جب تمام طرح حقائق و واقعات آج بتایا ہے تو انہوں نے وہ اسٹیک کو خارج کرتے ہوئے ساکب سلیم قریشی کو تمام طرح بندیوں سے مبراہ کر دیا اور تمام طرح ان کو اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے کا کہہ دیا گیا اور دوسری بات یہ نیشل جوڈیشل پولیسی دو ہزار نو میں بنی تھی اس میں کیٹاگوریکلی چیزیں لکھتی گئی تھی کہ جو سیول انٹیرم سریعہ اس کا فیصلہ پندرہ دنوں میں کورٹ نے کرنا ہے لیکن وہ آج تک جو ہے نا وہ عمل درامت اس پر نہیں ہو سکا اور وہ ویسی کی ویسی پڑی ہے تو میرے خیال میں اگر آپ نے آپ کا جو کوسٹن ہے کہ انصاف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کیسے ہوں گی تو اس کا صرف ایک واحد حل ہے کہ جو آپ کا جو جو جوڈیشل وہ نیشل جوڈیشل پولیسی دو ہزار نو کی اس کو جوہنا وہ امپلیمنٹ کیا جائے اور منڈیٹری کا دیا جائے ہر کورٹ پہ تاکہ جو سائلین ہیں جو خوار ہوتے ہیں اس بہت سے لے کر شانتا ہے ان کی شکایات کا جو ازالہ بار وقت ہو سکتا ہے بہت شکریہ نمان صاحب ہمارے ناظرین کو اتنی دیر ساری تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے